ہر انسان کو چاہ ہوتی ہے دنیا کو گھومنے کی، دنیا کی لوگوں سے ملنے کی، وہاں کے کلچر کو محسوس کرنے کی، ہر جگہ کی کزین کو ٹیز کرنے کی، ان کی لائیو سٹائل کو جینے کی، ان سے کچھ سیکھنے کی۔ میرا ماننا ہے جتنا زیادہ دنیا کو بلسکور کرو گے، اتنی ہی زیادہ انسانیت آپ کے اندر آئے گی۔ جب سے ہو سمالا میرا بھی خواب تھا دنیا کو گھومنے کا، تو چودہ سال کی عمر میں ہی سولو پاکستان ٹور پر نکل پڑا۔ جی ہاں، اکیلے ہی، اکیلے گھومنے سے میری انفرادیت کو فروغ ملا، دوہزار تین میں دوبائی کا ٹور کیا اور دوبائی سے پیار سا ہو گیا۔ وہاں کا سسٹم دیکھ کر پھر وہی رہنے کا سوچا اور دوہزار پانچ میں دوبائی موف ہو گیا اور سفر کا پہیاں ایسا گھوما کہ اب تک گھوم رہا ہے۔ دوہزار چھے میں دل کی خواہش تھی کہ بائی روٹ سعودی عرب جاؤں، عمرہ کرنے اور وہاں مکہ مدینہ کی پاکیزہ مٹی کو محسوس کیا۔ اس کے ہی چلتے دوہزار ساتھ میں امان اور بہرین کا نظارہ کیا، دنیا کے مذاہب کو سمجھنے اور جاننے کا بھی سفر کیا اور اس میں گوتم بدھ کی جائے پیدائش اگلے سال نیپال گیا۔ جہاں بتمت اور ہندویزم کو قریب سے دیکھا، دوہزار نو میں ہوائیں مجھے ملیشیا اور سنگپور کی طرف لے گئیں۔ جہاں دیکھا قومیں کس طرح دماغ کا استعمال کر کے ترقی کر دی ہیں۔ دوہزار دس میں دو مختلف کنٹری گیا، ایک وہ جو طویل جنگ سے نکلا تھا سری لنکا، جہاں گروبت اور افلاس کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور دوسرا وہ کنٹری جہاں لوگ راتوں کو جاگتے اور دن کو سوتے ہیں، تھائیلینڈ۔ ایک طرف سنسٹی، دوسری طرف مانک پیورٹی کو ایک ساتھ دیکھا۔ ورلڈ وائیڈ اسیشن کے چلتے لندن موو ہو گیا، یہ ایک الگ ہی دنیا تھے۔ یہاں کے گھر بچپن کے کارٹون کی یاد دلاتے۔ لندن نے اپنی کھلی بہاؤں سے ویلکم کیا جو میرا گھر ہونے والا تھا۔ لندن، کاسمو پولیٹن سٹی اور یونائٹی ٹینڈم کی ٹینس کرنری ور پیکٹ ہے گئے۔ لندن میں ہی بڑی ٹرانسفورم کی لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لندن آئے اور یوکے نہ گھوما تو کیا گھوما تو یوکے گھومنے کا سفر سٹارٹ کیا۔ اس میں پہلے پول سمیت اور بارمود اگلے سال گیا۔ دیکھا کیسے یہ لوگ اپنی ہیریٹیجز کو سیف کرتے ہیں اور سیف کرنے کے ساتھ ساتھ منٹین رکھتے ہیں۔ اور دوہزار بارہ کے آتے ہی میں اپنے فسٹ یورپ ٹور پر گیا۔ وہاں دیکھا کہ جو کو میں ایک ٹائم میں آپس میں لڑتی تھی آج وہی کس طرح ہارمنی کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔ بیلجیم کے سٹی بریسل کی گلیاں، جرمنی کا اورگنائز سسٹم، فرانس کے لوگ، ہولینڈ کا رف ٹرافک، اٹلی کا پیزا، سوڈزلینڈ کی دلکش نظارے، اس یورپین کانٹریز کا ایکنومیکل کانٹراس اور بہت کچھ جس کو ایک ویڈیو میں بتانا مشکل ہے۔ دوہزار تیرہ ایک ایسا سال جب ایک ڈیولپ کانٹینینٹ سے دوسرے ڈیولپ کانٹینینٹ کا سفر کیا۔ یوکی کا ویلس کنٹری، بریٹن، کیمبری سٹی، اوکسفور سٹی، وائٹ کلیف آف دور، جہاں ایڈکیشن کا سمندر، پالیسز، رویل لائف، انڈفیک کمبینیشن آف آل۔ دوہزار تیرہ ویڈسر ٹاؤن گیا، دی ریزیڈنس آف بریٹش رویل فیمیلی، اور ہاں یورپ کو ایک بار دیکھنے سے دل کوئی نہ بڑھتا ہے، اس کو تو بار بار دیکھنے کا مند کرتا ہے۔ تو ہم پھر دوبارہ نکل گئے۔ اسکوٹلینڈ چیک چیک کر بلا رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا ماؤنٹینز کالنگ می، وہاں کی وادیاں، شہد کی تنہ میٹھے لوگ، اسکوٹش چل اور ریلیکس لائف، اور دوسری طرف رائٹس اور انپلیجن ہسٹری آف آئیلینڈ، جو وہاں جا کر خود ہی فیل ہوتا ہے۔ دوہزار سولہ اپنے میں ایک مکشر تھا تہذیب کا، ویلز کا سٹی ہو سوان سے، یورو ایشیا جہاں آٹومو ایمپائر تھا جی، ترکی، افریقہ، موسو اور فرون کی دھرتی، ایجپٹ اور تنزانیہ کی عجیب سی خوشبی جو آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ویتنام کی جنگ کا سنا اور پڑا تھا، پر وہاں جا کر محسوس بھی کی۔ جو ادھوری خواہشات تھیں وہ پوری کی، جیسے بورڈ پر ڈیپ سی میں ایک ویک رہنا، کیاکنگ کرنا ہو، لاؤس کے جنگل میں رہنا ہو، مینمار کے ویلیجز ہو، کمبوڈیا کا مندر ہو، تھائیلینڈ میں شوٹنگ کرنا ہو، بنجی جمبنگ کرنا ہو، انڈونیشیا میں اسکوبا ڈائیونگ کرنا ہو، اور اسے کافی ایکسٹریم سپورٹ کیے۔ پاکستان کے ہر ایک کونے پر گیا، پاکستان انڈیا کا بارڈر ہو، اگوانستان کا ہو، ایران کا ہو یا چائنا کا، تھر کا ریگستان ہو، بلوسستان کے پہاڑ ہو، کشمیر کی وادیاں ہو، گلگل اسکردو کے نظارے ہو، یا وہاں کے پھل ہو، چترال کا بزار ہو، کلاش کا کلچر ہو، فنڈر کے راستے ہو، یا وہاں کی سیکریٹ ویلیز ہو، مکران کی لمبی سمندری روڈ، گوادر کا پور، سندھرتی کی مٹی ہو، سکو کے گردوارے ہو، جیسے نانکانہ صاحب، یہ جگہیں سکو کے لیے ایسی ہیں جیسے مسلم کے لیے مکہ مدینہ سب کو دیکھا، 2019 میں دوہاں کے لوگ کافی پلائٹ ہیں اور کوپریٹیو بھی ہیں، یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد کافی کنٹریز بنے، جن میں ازربائیجان اور جورجیا بھی ہیں، ازربائیجان ایک سیکلور مسلم کنٹری کے ساتھ ساتھ رشین کلچر بھی نظر آتا ہے، اور دوسری طرف جورجیا میں اورتھوڈوکس پریمیٹیف فیلنگ آتی ہے، ایکسٹریم سپورٹ کے شوق میں یہاں پیراگلائڈنگ بھی کی، رافٹرنگ بھی کی، اور رشین کلچر کو فیل بھی کیا، دوہزار بیس میں پہلے پیار کی طرف لوٹا، جی یو اے ای، سفر کا پینیا اور کہاں جاتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے، ابھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو، اور بہت کچھ تھا بتانے کو، موسیقی 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 موسیقی